بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں گزر ٹوڑے مجھے کہتے ہیں عبیت حسین اس وقت ہم گاؤں سنگل کے نالاہ کنی میں موجود ہے یہ جگہ خصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہاں پر جو سیاہ ہے وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں کا روب کرتے ہیں یہاں کا جو لینڈ سکیپ ہے وہ ایک خصورت ہے یہاں جب آئیں گے تو آپ کو ایک دیو ملائی کہنیاں میں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں سے اگر ہم تھوڑا اوپر جائے یہاں سے � لگنام سے ایک نالا موجود ہے جہاں پر پانی آتا ہے اور فریش وارٹر جہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے گاؤں سنگل کے اس کنی کے مقام پر پہلے یہاں پر سولیات نہ ہونے کے برابر تھی لیکن ابھی یہاں ایک مقامی شخص نے یہاں پر ہوتل کا قیام عمل میں لائے ہے اور یہاں پر جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ یہاں پر جو ٹروڈ فش ہے وہ یہاں پر رکھا ہے انہوں نے جو فریش وارٹر میں موجود ہے یہاں سے آپ اٹھا کے خود پکا سکتے ہیں اور یہاں پر د دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جنگلی بادام ہے اگر میرا کمروین آپ کو اس طرف دکھا سکے تو یہاں پر جنگلی بادام وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جس سے یہاں کے جو مقامی افراد ہیں ان کا کہنا ہے کہ جنگلی جو بادام ہے وہ کولیسٹرول شگر اور یوریک ایسر ایون یہاں کے جو لوگ کے مفروضات ہیں ان کے مطابق کینسر کا بھی یہ علاج کرتا ہے یہاں پر کچھ مقامی افراد میرے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں جنگلی بادام کے درکتیں اس گاؤں میں یہاں میرا اپنا کے زمین ہے اس میں نو میرے اپنا درکتیں ہیں باقی یہ جو باہر نظر آ رہے ہیں درکت یہ سب پورے گاؤں والوں کے ہیں اب توبر کے مہنے میں ہم سب اکھٹے ہو کے اپنا پر یہ چون کر یہ گھر لے جاتے ہیں گھر میں لے جا کر ان کو اس طرح مکالتے ہیں پھر انگیری کو سکا کر ہم توڑتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو مشین میں لے جا کر ان کا تیل نکالتے ہیں پرانے زمانے میں یہ تیل بھی ہماری ماہی بہنیں گر میں ہی نکالتے ہیں پتر کو پر پیس کر ابھی مشین میں ہم تیل نکال کر اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ کسٹرول میں کسٹرول ہر بیماری سے پاک ہے اس میں کوئی کسٹرول آگے پیچھے یہ بی پی اگلے پیچھلا کچھ بھی نہیں ابھی جس طرح میرے پیٹ نکالے ہیں صبح سوارے میں ایک ایک چمچ پیلوں گوکہ پیٹ تو یہ پیٹ بلکل اندر جا سخت ہو جاتے ہیں تو اب یہ یوز کرتے ہیں مطلب ابھی میں نے کچھ دن یوز نہیں کیا میں بچپند میں بھوج میں تھا جوانی میں وہاں میں اس کو استعمال کیا تھا ہر صبح چمچ پیتا تھا تو یہ پیٹ میرے بلکل اندر جا کرنا ہریوں کے ساتھ لگ جاتا تھا ابھی میرے تھوڑا جو ہونا وہ ڈاکٹر نے مینہ کیا تیل چھل جدہ میں نے کھا تو اس لیے استعمال لے گا جی اسلام علیکم تو میرا تعلق بھی یہاں سے ہی ہے تو میں ایک چلی باہر ہوتا ہوں تو جب ٹوٹی پہ آنا ہوتا ہے تو میں ضرور ایک وزیٹ کرتا ہوں جب بھی کسی کو آنا ہو تو یہاں کنی ضرور آئے کیونکہ یہاں پہ ہر صولیات موجود ہے پروٹ فیس سے لگے ساری صولیات موجود ہے تو ایک بار ضرور وزیٹ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پہ ہوتل کھولا ہے پہلے انیشیٹی ہم نے لیا تھا یہاں پہ ابھی پہلے سے بہتر ہے لوگ سے آ رہے ہیں تھوڑا ہمارا روڈ روڈ کا تھوڑا ایشو ہے اتنی بڑی کھرچہ نہیں ہے جب سے پاورہوس بنا ہے تب سے یہ روڈ چل رہا ہے ابھی تک اس سے کوئی منٹیننس نہیں ہوا ہے لہٰذا بالا قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا روڈ کو منٹین کریں اتنی بڑی کھرچے بھی نہیں ہیں باقی ہمارا پاس ٹوڑ فیش جو مال مشیم زندہ ہی رکھتے ہیں جو بھی کسٹمر آئے گا اس کو کٹ کر خود بھی کھا سکتا ہے باقی ہمارا پاس روم پڑے ہیں ٹوڑ مشلی ہمارا پاس ہوتا ہے اپنا پون میں ہی ہوتا ہے جو بھی بندہ آتا ہے کچھ بھی پکڑتا ہے اور کھل بھی جل پھیکتا ہے پھر نکالتا ہے پھر پکانے کے لئے دیتے ہیں ہم ہمارا آگے جو فام ہے اس سے مختلف بہت مختلف ہے ہمارا فیش کیونکہ یہ پانی بہت تھنڈا بھی ہے اور ساپ بھی ہے یہ پڑ کے جی مطلب آپ ٹروڑ کیس طرح دے رہے ہیں یہاں پر دو ہزار روڈ پا پکائی کر کے ہم دے رہے ہیں پکائی کر کے دیتے ہیں بہت اچھے ریٹس ہیں آپ کے دنی میں آج ہم یہاں پر آئے ہیں شام کھنک کو ہے موسم بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی سوانا ہے اور جب بھی آپ کا گیزر کا پروگرام بنے ایون آپ کا تعلق گیزر سے بھی ہو تو ایک بار کنی ضرور تشریف دائے اور یہاں کی جو ہسی مناظر ہیں وہاں سے خوب لطباندوس ہو یہاں پر آپ کو ذکین ملے گی اور یہاں کے جو ہسی وادیاں ہیں ان سے بھی آپ خوب لطباندوس ہو سکیں گے اسی کے ساتھ اپنے مذبان عابد حسین کو اجازت دیجئے اللہ نے کبان